السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ذرات آج بات کرنا ہے کاروبار میں برکت کیسے آئے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے کاروبار میں نفع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ آ رہا ہے پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی دراصل یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے مال میں برکت نہ ہو کہ بہت زیادہ مال بھی انسان کی کم ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے یہ بے برکت ہونے کی پہچان ہے میں آپ کے سامنے آج ایک حدیث کی روشنی میں کاروبار میں برکت کے دو بڑے اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں البیان بالخیاری ما لم يتفرق کی خرید اور فروخت کرنے والے یہ دونوں کو اپنے اس کاروبار کا اپنے اس عبد کو کینسل کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہو جائیں اگر مجلس میں موجود ہیں تو خریدنے والا بھی اسبے کو رد کر سکتا ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی اسبے کو رد کر سکتا ہے جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا کہ اگر وہ دونوں خریدنے والا بیچنے والا اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں وہ بینا اور دونوں معاملے کو پوری وضاحت کے ساتھ رکھتے ہیں یعنی خیانت نہیں کرتے مال کی جو حیثیت ہے مال کی جو خوبی ہے یا جو خرابی ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اللہ رب العالمین ان دونوں کی اس بیعے میں اس کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيِّهِمَا اور اگر وہ دونوں چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان دونوں کی کاروبار سے برکت کو مٹا دیتا ہے اس حدیث رسول میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں برکت کے لیے دو اسباب بیان فرمائے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان سچ بولے سامان کی قیمت میں سچ بولے سامان کی خوبی بیان کرنے میں سچ بولے سامان کا عیب بیان کرنے میں سچ بولے اور کوئی چیز چھپائے نہیں سچ بولے اور معاملے کو بالکل واضح رکھے دھوکے کا معاملہ نہ کرے اگر کوئی بھی انسان کاروبار میں سچ بولتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا بلکہ معاملے کو اپنے سامان کو اور اس سے متعلق ساری چیزوں کو پوری وضاحت کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے لیکن اگر انسان جھوٹ بولے کسی بھی بے میں کسی بھی کاروبار میں اگر جھوٹ بولے اور اپنے سامان کے عیب کو اور اس سے متعلق چیزوں کو چھپائے یعنی دھوکہ دے تو اللہ رب العالمین جھوٹ اور دھوکے کی وجہ سے کاروبار میں جو برکت ہونی چاہیے اسے مٹا دیتا ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے کہ آپ کا کاروبار بابرکت ہو تو آپ کو سچ بولنا چاہیے اور پورے معاملے کو واضح رکھنا چاہیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سچائی اور امانداری کے ساتھ کاروبار کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی